تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دی کیوں خفیہ دی؟ تاکہ ایک مستقل جماعت تیار ہو جائے اور ان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ اسلام کو صحیح معنوں میں آگے لے جائے اور ان کو پہنچائیں اس وجہ سے چھپ کر دعوت یہ نہیں کہ ڈر رہے تھے یا مزدر تھے تو رہا مزدر صحیح یہ حقمت حملی اور پھر حکم ہوا فَسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ کِدھر ہے اخوة صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات نازل ہوئی اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنی قربی رشتداروں کو درائیے ان کو دعوت دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سارے خاندان والوں کو گھر پہ بلایا اور دعوت کی بکری کا گوشت اور دود وغیرہ پیش کیا جب کہنا وغیرہ کہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں ایروپا وحی آتی ہے اور آپ ایمان لے وہ کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جارا تو انہوں نے کہا ابو اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایر جادو گھر وہ اتنا کم کانا اتنے سادر لوگوں نے کیسے کہا لیا اس نے جادو کیا تو اس کا کوئی خاص کسی نے اور ریسوانس نہیں دیا وہ دعوت ایسی ختم ہو پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پھر جب دعوت دی پھر سب کو جمع کیا اور سب کو کانے کا بات پھر دعوت دی عضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اس میں کڑے ہوگی کہا کہ میں سب سے کم عمر ہوں میں آپ کے ساتھ دوں گا کوئی اور دے یا نہ دے میں آپ کے ساتھ دوں گا اس میں آپ کو عضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی انعیت حاصل ہوگی تو یہ خاندان لوگ کو دعوت دی پھر قریش مکہ کو کیسے دعوت دی صفحہ پہلے دی یا جب ابو قبیس یہ دور آتی وہاں کڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دے گئی سوارے قریش والے کو کہا کہ آج وہ قریب آج وہ قریب ہوں جب سب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیسے پایا ہے انشانیس سال ہو انہوں نے کہا آپ نے آپ کو بالکل سچا صادق اور امین پایا ہے آپ جو کہتے ہیں وہ حق سچ ہوتا ہے کہا کہ اگر میں آپ سے کہو کہ اس پارڑے کے بیچے ایک دشمن ہے وہ آپ پہ عملہ کر دیں گے تو آپ مان لوگے کہا کہ بلکل آپ نے کبھی غلط بات نہیں کی تو کہا کہ بس پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے میں اللہ کا نبی ہوں میں آپ کو آخرت کی دعوت دیتا ہوں اللہ سے دراتا ہوں اس وقت عبداللہ نے پھر پتھر اٹھا کر کہا کہ تمہارے آج چھوڑ جائے علیہ حضر جمع تھا نا اس لئے تم نے ہمیں جمع کیا تھا اس وقت پھر سورہ عبدالحب جو طبت یدہ ابھی دہ بھی یہ نازم سورہ عبداللہ کہ چھوڑ جائے ابو لحب کے ہاتھ اور جو پورا ہوئے یہ قریش خدا ہوئے پھر عام عرب کو کیسے دعوت دی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ تین چیزیں کیا ہیں یہ بازار لگتے تھے حج سے بیڑے حج کے دنوں سے کچھ مہینہ کے قریب یہ بازار لگتے تھے تو وہاں لوگ جمع ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان بازاروں میں جا کر لوگوں کو دعوت دی خیموں میں جا کر لوگوں کو دعوت دی اللہ اور اللہ کے رسول کے بیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچائے تو سات سال تک یہ دعوت چلتی رہی اب اس دعوت کے اگینسٹ رکنے کے لئے قریش کے اقدامات کیا کیا انہوں نے اقدامات کیے سب سے پہلے تو مزاک اڑھانا شروع کر دیں روانہ حضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن جاتے تھے اسمان کی باتیں کر دیں تمسخور مزاک اڑھائیں جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بندہ دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کا مزاک اڑھائیں اور لوگ اس کو صوفی بلا اور پتہ نہیں کیا کیا تانی اس کو دیکھتے ہیں وہ بشارہ جس کے کوئی جوش ہوتا ہے وہ تانی سن کر بیٹھ جاتا وہ بھی دعوت کے کام چھوڑ دیکھتے ہیں ایک کام یہ کیا دوسرا کام کیا کیا ذہنی عذیب دی ذہنی عذیب ذہنی عذیب ذہنی تکلیف پہنچاتا ہے اب اللہ کے دو بیٹھے تھے ان کی نکاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زیادی انہوں نے انسو کا زبردستی کہا کہ ان دونوں کو طلاب دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی عذیب پہنچیں ٹورچر کیے اور یہی ہوا ان کے دو بیٹھے کو اس دن کے خاطر طلاب ہوئے موبائل کیلک ہے سائلنٹ کر دے پلیس پھر وفود بیجئے قریش کے وفود وفود سمجھتے ہیں وفد کی جمعہ ایک وفد آیا ابو طالب کے پاس کہا کہ آپ اپنے بتیجوں کو سمجھا دیں یہ ہمارے خداوں کو برا بلا کہتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کو آپ سمجھا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کام میں وہ میرا بتیجے ہیں سمجھدار آپ جائیں اپنا کام وہ واپس جائیں دوسری مطلب پھر آپ اس دفعہ اور اس دفعہ کہا کہ آپ حضور کو سمجھے ورنہ یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے لڑ جائیں گے یا ہم حالہ کو جائیں گے اس کا مالہ کام دیں دمکھی دیں دمکھی دیں تو اس وقت پہ ربطالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا عقید سے ان کے بیٹے کو ان سے کہا کہ جاتا ان کو بلا کو وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے خودیلوں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ دعوت کا حال کسی حال میں نہیں شروع ہوں دعوت دے اگر یہ لوگ میرے دعایات پہ سورج رکھتے اور بایات پہ چاند رکھتے تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں ہوں گا میں نے دعوت دے دیا پھر تیسری مطلب پھر ایک وفت آئے انہوں نے کہا کہ یہ عرب کا ایک مشہور خوبصورت اور ذہین فتیل لڑکا ہے اس کو ہم آپ کو دے دیتے ہیں اب اپنا بدیجہ ہمارے والے کے ہم جائے وہ جائے ابو تعلق نے پھر مانا تو مطلب بار بار ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دمکیاں دے گئے اور وفت کی شکل میں آئے بار بار دمکیوں سے گھرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی دعوت سے ہٹ جائے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے نہیں ہٹے پھر کیا کیا فضول مطالبات کہا کہ بھئی میں ادھر کوئی نہر نہیں آپ کوئی نہر جاری کر دیں آپ یہ کر دیں آپ وہ کر دیں فضول مطالبات شروع کر دیں پھر کیا کیا علماء یہود سے مشورہ کی کہ وہ لوگ علم میں زیادہ ہیں چلو ہمارے سوال تو فضول ہے جاکرون سے پوچھتے ہیں کیا کیا میں ان کو کہا کہ آپ جا کو رضور سے دیں کہ سورہ کاف سوری روح کے بارے میں بتائیں ذلکرنین کے بارے میں بتائیں اصحاب کاف کے بارے میں بتائیں تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کاف نازل دیں اس میں تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ پاک نے بتایا ہے ٹھیک ہے وزارت کیا یہ ایک طریقہ اختیار کیا ایک طریقہ کیا اختیار کیا جھوٹا پروپوگنڈے شروع کر دیں سب جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد کہا کہ کیا کرنا چاہیے کسی نے کہا یہ پروپوگڑا کرتے کہ یہ مجنون ہے پاگل ہیں تو کہا کہ نہیں پاگل نہیں لوگ نہیں مانیں گے کیسے پاگل ہیں ٹھیک ہے کسی نے کہا یہ ہے کسی نے کہا یہ ہے پھر کہا کہ چلو اس پہ اتفاق کرتے ہیں سب یہ کہے کہ جائے گا صاحب یہ لوگوں پہ جادو کرتا ہے یہ بیوی کو اپس میں حلق کر دیتا ہے جو اس کی قریب جاتے ہیں اپنے سارے خاندان کے خلاف ہو جاتے ہیں اپنے خداوں کی خلاف ہو جاتے ہیں یہ جوٹھا پروپرگنڈا کیا کریں اسی طرح مفاہمت کی بات کی کافرون جو صورت ہے ایسے کرو کہ ایک سال آپ ہماری محبودوں کی عبادت کرو ایک سال آپ کے اللہ کی عبادت کرو اس پہ کیا ہوا لکم دینکم آپ کا اپنا دین اور میرا میرا جب یہ سب کچھ ناکام ہوا اچھا اس میں وفود میں یہ بھی آپ کو اوفر کی گئی آپ آپ کو شادی کروا دیں گے آپ کو مال لے دیں گے لالش بھی دیں گے ٹھیک ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں لالش دیں یہ بھی اس کو یہاں اچھا اور آخری پر جسمانی تشدد پر آگئے ہیں آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوب یعنی تکلیف دی گئی ہر طرح سے ان کو دعوت سے رکنے کیلئے اپنی ہر طریقے ازمائیں جب کچھ نہ ہوا پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جسمانی تشدد کا راستہ اختیار کیا ایک مدلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور سارے بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل نے اکوا سے کہا کہ جا کر اچھا موقع ہے وہ ان کی وجوڑی پڑھی ہوئے ہیں جا کر پوچھ کے سر پر رہے تھے اور وہ بدبخت بھی اٹھا اور اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر وجوڑی رہے تھے پوچھ باری تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا سکتے تھے اور پھر آکر ایسے اثر ہے تھے اہاں کل کلا کیا اثر ہے ایسے نہیں ہوتا ہے لسپا کنس ایک دوسری پر گر رہے تھے ایسے اثر ہے اتنے تکلیف تھے پھر کیا کیا ایک ہر دب اس ہی اکوا نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے جا کر رسی ڈالی بھی آکی دے اور ایسے کھینچ کر رکھ کر ایسے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھی پاہ تکلیف تھے اتنے تکلیف تھے امید خامدی رضی اللہ علیہ وسلم کیا تھے کہ ایک شخص تو میں نے دیکھا وہ لوگ اس پہ تھوک رہے ہیں لوگ اس پہ مٹی پینک رہے ہیں میں نے پوچھا لوگوں سے کوئی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی یعنی اتنی جسمانی تشدد برداشت کی اور آج ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے بس یہ تین ہے ٹھیک ہے ہم کرلو تو کرلو نہیں تو کوئی مسئل نہیں نہیں یار اللہ کے رسول کی تو قربانیاں ہم کیا جواب دیں گی کیامت حضور کے سامنے ہم کس موچیں پیش ہوں گے کہ ٹھیک ہے دل چاہت تو کرلی دل چاہت تو نہیں کرلی دل چاہت تو بس سنت پوری کرلی دل چاہت تو نہیں کرلی سنت ہی تو ہے لو کے آئے معمولی سنت ہی تو ہے اور کیا ہے یہ سنت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کس کے ساتھ نظمت ہے یہ تو دیکھو اور اس سنت کو اگر ہم زندہ کریں ایک ایک سنت کو تل اللہ بات ہمارے درجات بھائیں آپ اس دنیا میں وہ سکون کیفیت اور ایک مزید والی زندگی آپ کو مل جائے اگر آپ حضور کی سنتوں پر آئیں حضور کی زندگی مطابق کرنے سے دیں گے اتنا قسمانی تشدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھی اس کے بعد کیا ہوا جو آپ کے حمایت کرنے والے تھے ان پر ظلم شروع کر دیئے جو امان لاتا ان پر ظلم شروع حضور بلال مزید اللہ عنہ کے مشہور ہیں کہ تفتیو ریت پر ان کو لٹھایا جاتا اور پھر مارا جاتا اور ایک نمبر آتا باری باری کبھی ایک مارتا کبھی دوسرا مارتا تک جاتے ہیں پھر اندیری رات کاری کوٹشنی میں پہن دیتا ہمارے ایک دوستے انہوں نے وہ کہا کہ ہم ایک علاقے میں ہماری تشکیل کی تبلیل ہوئی تو وہ بلکل دوپیر کا وقت سخت گرمی اور ایکستان وہاں جا رہے ہیں امیر صاحب نے کہا یا آج ہو یہاں حضرت بلال کبھی کہتے ہیں وہاں جب ہم تبتیوی ریت پر بیٹھ گئے اور ہم نے یہ واقعہ شروع کی پھر جو ہماری چیخیں نکلی ہیں پھر ہمیں احساس ہو کہ آر ایک اوپر سے زخم پھر زخموں کی اوپر ریت پھر اوپر سے بڑا پتر کیا ہوا ہوگا کتنے تکلیف بھی ہوئی اس سال میں بھی کیا کہہ رہے ہیں احد احد ایسے جماعت آیا بھی خباب بن عارت اس کو گسیٹا جاتا بھئی انگاروں پہ گسیٹا جاتا بھئی خون اور چلپی سے ہم گئے انگاریں بج جاتا بہت سارے صحابہ کے ادھر امار بن یاسر یاسر ازیر ان کے والدہ حضرت شمیہ ان کے شرمگاہ میں برشا ہمارا شہید کے لیے اتنی تکلیفات برداشتی یہ صحابہ ہے اور آج ہم کہتے ہیں کہ میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ یہ صحابہ یہ لباس یہ تو ایک کلچر ہے یہ تو عرب کا کلچر تھا بس ٹھیک ہے انہوں نے جس طرح کلچر تھی یہ داڑی ہے کو کلچر ہے جو ان کے کلچر تھا یہ بس لیکن کلچر جانی ہے ہمارا کلچر ہمارا کلچر ہے نہیں بھئی کلچر نہیں تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار رمیہ کرام کی سنت ہے اور اس طرح ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں کس طرف ہم جا رہے ہیں کس کو فالو کر رہے ہیں اور کس کو خوش کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہے ہیں اگر کوئی دنیا میں فائدہ ہو رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے کہ ہم چلو کوئی دنیا میں ہم کوئی فائدہ ہٹھا رہے ہیں بھی اس طرح کر رہے تو کوئی فائدہ مل رہے ہیں کوئی ڈولر مل رہے ہیں چلو کہ دنیا تو بن جائے گی آخرت کو پھر جیسے ہمارا ہوئے کہ دیکھئے دنیا گا کوئی فائدہ نہیں ان کو فالو کرنے میں دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی ذلت ہے دنیا کی بھی رسوائی ہے اور آخرت کی بھی رسوائی ہے یہ کنفرم ہے اور یہ کیا کیا گیا کلچنل شوز اور میوزیک گانے یہ شروع کیا گیا کلچنل شو کیا کرتے تھے ایک شخص تھا وہ کیا کرنا تھا اس نے گانے والی ایک عورت کو بلایا اور کس سے کانیا ایک بندوں کو گوڑا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کرتے تھے قرآن سناتے تھے اس کے اگنس بالکل مقابل ہوں عورت کو ناچ گانے کی شروع کرنے ناچ گانے کون لوگوں کو بہتے تھے ادھر آپ وہ باقل ہیں وہ مجنون ہیں جا دوگاریں چھوڑ دو اس کو ادھر آپ موف میں آپ کو سب تماشا نہیں یعنی شروع دن سے قرآن کی مخالف میں گانا ہے پہلے دن سے ادھر قرآن ہے ادھر گانا ہے اگنس اور آج ہمارا نوجوان آگے کی کاموں پر اٹھر فون اور گانے کے بغیر نیم نہیں آتی گانے کے بغیر انہاں نہیں سکتے چلتے پر ٹکراتے پر ایسا ایسے یعنی کہ گانے کی اتنے شہدائی ہو گئے یا ایک نو جوان لڑکا ہے ہمانے ساتھ سے روزی لگا ہے کہا کہ مفتی صاحب یہ گانے مجھ سے نہیں چھوڑتے یہ فلم میں نہیں چھوڑ سکتے مجھ سے چھوڑ دے تمہیں مر جاؤ ایسے یعنی کہ اور توبنہ عزباللہ اس گانوں پر اس نے اپنی والدہ سے کہا تھا پھر اس کے عائلتیں مجھے کہا کہ ٹھیک ہو جاؤ اور نہ کتے کے ساتھ تمہیں بانگ دوں کتے کے ساتھ تمہیں بانگ دوں میں سپیسیلی تھڑا والدہ کو یہ کہا گانوں کے گانے مجھے نہیں کہو کہ گانے نہیں سکتے اور میں نے پچھلے اس وار کو وضاحت کر دی تھی الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرح کہ گانے انسان کے دل میں ایسے منافقت کو گاتا ہے جیسے کہ پانی کیتھیک ہوگاتی ہے امے بھئی اگر اور نہیں کر سکتے یہ گانے تو خمس کان چھوڑ دیں اس وقت قرآن کی مقابلے میں آج قرآن کوئی سنتا ہی نہیں قریب برامان صاحب دعوت اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی مخلط فرمائے قریب برامان صاحب کو ناک سنو ہوں مرکز میں ہو جاتا تو وہ کہتے تھے کہ ایک دفع میں دکان میں گئے ایک نوجوان کڑا ہے چیزیں بیچ رہے ہو رہے ہیں ایک میوزک بڑا بے گانے لگائے ہو رہے ہیں تو میں نے اسے کہا یہ کہا بند کروں اس نے اس کو بند کیا پھر میں نے اسے کہا یہ بتاؤ یہ جو تم گانے سن رہے ہو اس سے اللہ پاک ناراض ہو رہے یا خوش ہو رہے ہیں ایسے تو اللہ ناراض ہو رہا ہے میں نے اسے کہا اگر اس کی جگہ تم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں بیان سنتے ہیں کوئی دینی بات سنتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں ناراض ہو رہے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ آج ہم اللہ خود جانبوچ کر ناراض کر رہے ہیں پتہ بھی کہ اللہ ناراض ہو رہے پھر بھی اب کر رہے ہیں اور جانبوچ کے ہمیں پتہ ہے یار کہ یہ چیز فری ہے مفت میں ہے اور اس میں کوئی پیسے نہیں ہے نماز پھر بھی ہم اس کو چھوڑ لیں جانبوچ کر ناراض کر رہے ہیں اور خوش کر سکتے ہیں لیکن جانبوچ کر ناراض کر رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے رکھنے کے لئے کیا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت سے نہیں